میں نے اپنی کمپنی کا نام خود رکھا میں نے اپنی کمپنی کا لوگو خود بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں جو نصر باز ڈبل شاہ نامی کمپنیز بنا کے آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ ان سے بھی بچ کریں آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ حقیقت بتاتے ہیں وہیں پہ اگر کوئی حقیقی معینوں میں کوئی پروجیکٹ کر رہا ہو تو اس کو پروموڈ بھی کرتے ہیں آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے جو کچھ بھی آپ کو بتایا وہ آپ کے سامنے ہیں جو جو الفاظ ہم نے یوز کیے یا جو جو بتاتے رہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں آج تو ایک آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے جو نصر باز ہیں سیفور احمان خان نیازی ان کے خلاف اسلامباد پریس کلپ کے باہر احتجازی مظاہرہ ہوا اور چیف جسٹس سے سو موٹو لینے کی اپیر کی گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ نیب سے ان متاثرین کی رقم واپس دلوائے جائے سیفور احمان خان نیازی جو میریٹ سرینہ سے نیچے میٹنگ نہیں کرتے آج بھی کہیں جو ان کی کور کمیٹری تھی ان کو لولی پاپ دے کے سیفور احمان خان نیازی صاحب آئے نہیں وہ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور اللہ پاک ان کے دل میں خوف ڈالے کہ جو متاثرین انہوں نے لوٹے تھے ان کی رقم واپس کرے اللہ پاک ان کو ہداین دیں کہ وہ آئندہ جب تک ان کی زندگی ہے وہ نوصربازی کا کام چھوڑ دیں اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں ایک تو ہم بات کریں گے نیکسس ٹریڈرز کے جو نوصرباز مالک ہیں منصور بیک کے اوپر اور دوسرا ہم بات کریں گے اس فاری ویلاس ون میں ایک موٹی بزار نامی ایک ٹریڈیشنل جو ہمارا نام ہے اس نام سے عوام کو کیا بیچا جا رہا ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری ابھی آرگومنٹس چل رہے ہیں ہم نے کچھ چیزیں منگوائی ہوئی ہیں وہ چیزیں اب ہمیں ملنا شروع ہو چکی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے ہمارا کام تو صرف حقیقت بتانا ہے سچ بتانا ہے کسی نے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ اپنے نقصان کا اپنے فائدے کا خود ذمہ دار ہوگا خیر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیکسس ٹریڈرز کے اس ڈانسر کی اس ٹک ٹاکر کی اس فلم سٹار کی اس کو کیونکہ منصور بیگ کو فلموں میں جانے کبھی بہت شکریہ ہے اس کے ڈائلاک بہت اچھے ہیں کبھی کہ یہ آپ کی گفتگو ہو تو یہ آپ کو بہت بڑے بڑے ڈائلاک مارے گا ہم نے جب نیکسس ٹریڈرز کے اوپر پروگرام کرنا شروع کیے تو منصور بیگ سے اس کا موقف جانا تو منصور بیگ نے کہا جی میں تو میری تو نیکسس ٹریڈر ہی نہیں ہے میں تو آدم امین چودری کے لیے کام کرتا ہوں لیکن آج میں اسی منصور بیگ کے موں سے آپ کو یہ سنواؤں گا کہ منصور بیگ نے نیکسس ٹریڈرز کا نام رکھا کیوں ہے ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی دعوے کی ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں کیونکہ آپ کو یہ بتا دے کہ انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے جو صفیان حیدر چیما ہے ان کے مطلق بھی ابھی ہم نے پروگرام کرنے ہیں ایک دو دن ہماری مزید ٹیم کام کر رہی ہے کچھ ویڈیوز وہ جنت کی کہانی اور پھر وہ ایک سابر احمد جس کا نام سائم تھا اس کی کہانی پھر کیا کیا کہاں کہاں کون کون کرتا رہا کس طرح کرتا رہا کس کے پاس آڈیو ہیں کس کے پاس ویڈیوز ہیں کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے یہ ساری چیزیں صفیان حیدر چیما کے مطلق بتاؤں گا لیکن نیکسس ٹریڈر کے جو منصور بیگ ہیں جن کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے وہ بھی اب عمرے کا لالج دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی چلائیں گے لیکن پہلے جب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو نیکسس ٹریڈر نے ہمیں جو موقف دیا تھا آپ کو وہ موقف بھی سنواتے ہیں اور پھر نیکسس ٹریڈر کے جو مالک ہیں منصور بیگ وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ انہیں نے نیکسس ٹریڈر کا نام کیوں رکھا یہ ذرا سنیے اور اس نوسرباز کے چہرے کو پچانیے خدا رہا یہ جو ایسے نوسرباد ایسے ڈانسر آتے ہیں ان کے پاس اپنی جمع پونجی مت خرچی ہے کیونکہ ان لوگوں نے ایک دن فراد کرنا ہوتا ہے یہ وہی منصور بیگ ہے کہ جو سالے تین سال اپنے گھر صرف اس وجہ سے نہیں گیا کہ اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اب یہ جب میں نے اس سے موقف لیا اس نے نیکسس ٹریڈر کے مطلق کہا جی میری تو کوئی کمپنی نہیں میں آدم امین چودری کے لئے کام کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو وائس نوٹ ہوگا وہ وائس نوٹ اسی کی زبانی ہوگا یہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے نیکسس ٹریڈر کا نام کیوں رکھا یہ زیادہ سن لیں السلام علیکم بسیکلی میں دوست کے گھر بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سب کو ریپلائی کرنے کی ساتھ آنسرز آپ کے دینے ہی کوشش کروں گا اب یہ سوال ہے میں نے اپنی کمپنی کا نام خود رکھا میں نے اپنی کمپنی کا لوگو خود بنایا اور اس کے ساری ہسٹریز جو ہیں میں نے رکھی ہیں اپنے پاس کہ کیسے کیسے کس کیسے سے گزر کے یہ نام رکھا گیا لوگو بنایا گیا میں نے اپنی کمپنی کا نام ایسے پیک کیا کہ بسیکلی ہم لوگ کیونکہ نیٹورک مارکیٹنگ سے بھی ریلیٹیڈ ہیں اور ہم لوگ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ہم لوگ ایک کمبینیشن بناتے ہیں لوگوں سے مل کے کام کرتے ہیں ٹیم ورک کرتے ہیں تو میں ایسا نام کو رکھنا چاہتا تھا تو نیکسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کمبینیشن یا کسی بھی چیز کا جوڑ جہاں پہ لوگ یا کوئی بھی چیز جڑ کے کمبائن ہو کے گروہ کرتی ہے تو نیکسس کا نام رکھا تھا جی تو ناظرین یہ ہے اپنے منصور بیگ کی زبانی زبانی آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے نیکسس ٹریٹر کا نام کیوں رکھا اب آپ کو ایک بات بتا دے کہ آدم عمین چودری وہ بھی ایک فیزیکل پروجیکٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ منصور بیگ جیسے نوسر باز اس کے گوڑے گٹوں میں بھی پڑھ چکے ہیں اس کو بھی وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ منصور بیگ کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ نیکسس کے نام سے بھی لوگوں کو بے وقوق بنائے گا اور اب براک کے نام سے بھی کیونکہ ایک وہ شخص جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے وہ گراؤنڈ ریالٹی میں فیزیکل پروجیکٹ لے کے آنا چاہتا ہے لیکن یہ منصور بیگ جیسے نوسر باز اب ان لوگوں کو بھی خراب کریں یہاں پہ اب آدم عمین چودری سے میرا سوال ہے کہ آدم عمین چودری صاحب آپ کے پاس کونسی ایسی گدر سنگی ہے کہ جمال خان ماضی میں خراب تھا وہ اب آپ کے لئے اچھا ہو گیا منصور بیگ آپ کے لئے خراب تھا وہ آپ کے گنگانا شروع ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس جو گدر سنگی ہے ذرا وہ ہمیں بھی دکھائیں شاید ہم بھی آپ کے دیوانے ہو جائیں کیونکہ ہم نے تو آپ کا موقف بھی چلا دیا تھا لیکن یہ صورتحال آپ مد نظر رکھیں کہ نیکسس ٹریڈر کا منصور بیگ آپ کو خراب کرے گا کیونکہ اس نوسر باز نے جتنی عوام کو چونہ لگایا ہے وہ تمام لوگ آپ کے دفتر کا بھی گراؤ کریں گے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں اب آتے ہیں موتی بزار کے اوپر ناظرین آپ کو سفاری ویلاز کے اوپر پہلے ہم نے پروجیکٹ پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی وہ فلا فلا وولف لے کے آرہا وولف کی ہم نے حقیقت آپ کو بتائی لیکن اب جو فیزیکل ریالٹی میں جو فیزیکل پروجیکٹ ہے اس کی میں بات کروں گا کہ جو جانزیب عالم ہے واقعی ہمیں جو ڈاکومنٹس ملے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ میں صرف پڑھوں گا میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے کیونکہ بہریہ کی اپنی ایک انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے ہمیں جس طرح یہ ڈاکومنٹ ملا وہ ڈاکومنٹ کی صرف تین سے چار لائنیں آپ کو میں پڑھ کے بھی سناؤں گا دکھاؤں گا بھی یہ سیل ایگریمنٹ ہے موتی بزار کا اوپر مونوگرام بھی بناوا ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں صرف تین سے چار لائنیں بناوں گا this agreement to sell is made at Raul Pindy on this 11th day of November 2022 in between Mr. Flaan and Jehanzeb Alam آگے Flaan the parties to this deed shall include the respective legal hires assigns آگے وہ جو ان کی اپنی language ہے لیکن یہ جو agreement ہے sale agreement ہے اس sale agreement کے بعد ہم نے دوبارہ بہریہ ٹاؤن سے ہم نے رابطہ کیا انہوں نے اور ہمیں لیٹر بھیجا وہ لیٹر کیا ہے اس لیٹر کے پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے کیا جہنزل عالم واقعی کوئی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ جو میں نے sale agreement دیکھا جو میں نے آپ کو سنایا جو آپ کو میں نے بتایا اب یہ sale agreement جو ہے یہ دو پالٹیوں کے درمیان ہے اور دوسرا اور تیسرا فلور ہے آگے بہت سی چیزیں لکھیں ہی ہیں ناظرین لیکن کیونکہ ہمیں جس طرح یہ لیٹر ملا ہے the traditional fashion hub موطی بزار یہ لیٹر ہم صرف اس طرح سے نہیں چلا رہے کیونکہ یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے اگر جہنزل عالم آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا تو ہمارے پاس یہ لیٹر بھی موجود ہے جہنزل عالم اگر کسی کو ڈیلیور نہیں کرے گا کوئی complaints آئیں گی تو ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے لیکن اب لگتا ہے کہ جہنزل عالم واقعی فیزیکل پروجیکٹس کو ترجیح دیے رہا ہے کیونکہ جس طرح کی نیٹورکنگ وہ کر رہا تھا وہ ایک ماضی تھا ہم تو کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ صبح کا بھولا شام کو واپس آجائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہو سکتا ہے کہ جہنزل عالم جسے یہ موٹی بزار کا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے ہمیں ابھی کچھ اور پروپٹی ڈیلرز نے بھی رابطہ کی ہے انہوں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ